ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے ریکارڈ کے لیے شاید کوئی اور نہ کہے جیسے آئی ایس آئی کو آج مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویٹ یونین کو افغانستان میں شکست دے دی جنہیں ایک اور جملہ ہوگا آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی مستقبل دیکھتے ہیں پاکستانی پاکستانی کہتے ہیں مستقبل ہے میں بہت سے کہتا ہوں لوگ حیران ہوتے ہیں میں کہتے ہیں ڈیسٹینی آف پاکستان Mädchen Takes Man is the destiny of mankind آپ نے ہمیشہ سیاسی اتحاد بنائے کبھی خود ایک سیاسی پارٹی میں ہی بنائی میں نے کہا ہمیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ میں نے تمام یہ جو سیاسی مذہبی جماتا ہے أن سے کہا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دیں جس کے مطابق آپ نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ آپ نے پارٹی بنا سکتے ہیں تو میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں وہ سورہ آل عمران کی ایک بتا دیتے ہیں آیت ایک سو چار ایک سو تین کہ تم اچھائی کا ساتھ دو بڑائی کو تو پریشر روپ ہوتا ہے وہ پارٹی تو نہیں ہے تو پھر میں جب ان کو کہتا ہوں بہت آگ لگتی ہے کہ بھئی آپ کی منزل اسلام آبادہ اسلام نہیں ہے اس لیے آپ یہ کام چھوڑ دو سب پاکستان اور جو چیزی گل سنی کے پاپی دا بڑا رو بے پاہنٹے سچی گل اگر آپ کیوں وہ ایکسن لیے دا سٹاپی ہوگی لیٹ پار گیا ہمتے پاپی دروازہ نہیں کھول دی وہ ساری راچوں کی دار نگل نہ کر دی رہے بچوں کو نہیں بتا دا دیکھ کر لے دی نیرے جو مرمت دی کہاں سے آئے میں نے ابھی جو ہے ہوں ابھی جو ہے ساری میں بتائیں کہ جتنا بڑا خواہی ہے گھر میں حکمرانی ہمیشہ بیگم کی ہوتی ہے ملکل ملکل وہ عدیر مارشل ہے میری تو بیوی اچھا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستانی پاکستانی کہتے ہیں مستقبل ہے میں بہتوں کہتا ہوں لوگ حیران ہوتے ہیں میں کہتے ہیں دیسٹنی آف پاکستان is the destiny of mankind صرف سلبوزہ اب آئی گاہوں جی چار کالے اور اس کے اوپر چھپر تھا میں نے اپنے سکول وہاں بنوایا اللہ کے فضل سے اپنی ایفٹ سے اپنے دوستوں کو ملا کے اور میں نے پھر ایگری کلچر یونیلیشل پرشتری کو دیا تھا آج کل اس کو میں نے گیلز کالج بنایا تھا وہ میں اس کا ذکر نہیں کیونکہ اس میں یتیم پھانا پاکستان میں لڑکیوں کے لیے کوئی ہے ہی نہیں حالانکہ لڑکیاں بھی اتنی یتیم ہوتی ہیں جتنے لڑکے ہوتے ہیں تو اب میں نے ترکی کی ایک وہ تھی القبیب نام سے ان کے ساتھ معاملہ کر کے اور ان کے حوالے کیا چاچا بھی سکول میں پڑتا رہا ہے بہت ایسا چاچا سکول میں پڑتا نہیں تھا چاچا تختہ سیاہ تھا وہاں چاچا جہاں پڑتا تھا چاچے کا سکول میں سب سے زیادہ کیا فائدہ تھا کیا کہ سیاہ ہی نہیں کہیں سے لانی پڑتی چاچے میں ڈوبے لگا لگا کے لکھتے رہتے چاچے دی قدر پوچھو نہیں تھا مہت دیکھو تو پوچھو کیا ہاں ہوتے خوچھ رہے ہیں جی تیار اندیسی ہیں جیگر ایسے دو ایرو دیکھیں میں نے انگوٹھے میں مندری پہنتے ہوئے ایک نمان اجازت ایک دھول کی بجانے والے کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس کی بہادری کی یہ کہ ہمارے موجود ہیں ان کی بھی کوئی بات سن لیجی یہ بھی ایک دفعہ فوج میں تھے اور دشمن کے شپاہی کی بازو کاٹ کے لے آئے انگو نے گردن تو نہیں کاٹ اس نے کہا جی وہ کسی اور نے کاٹ دی میں فوجی بینٹ جی ساں جی میں میزنگ دا آدمی سا فوج چلا گیا میں انہوں زبردستی پرتی کیتا گیا کہ ابھی تم نے فوج میں آنا ہے ہمیں کریٹٹ ہوگا میں کہا جی پھر میری یہاں وردی ہیں میوزک دل ہوگا سلسلسلس نہیں ہونے چیزیں چٹے پجامے کرتے انگو اٹھیا لیے چپلا جب جنگل لگے سادہ مورچہ چھامے ہوئے ابھی تیہ ہو ہی رات ہے کہ میں ملازم ہو گیا سائن کر دی ہے میں نے جنگل شروع ہو گئی ایک بمب آئے آئیتر گراب میں نے کہا بہت جناب افیسر تیج کو ہمارے جنگل صاحب یہ ظلم کر رہے تھے کہ چل چھوڑو یا سوچو حرام سے ایسے ہوتا رہا تھا میں نے کہا دوسرا بمب آیا ہے وہ ہمارے کو گھوڑے تھے ادھر گرے ان کی ٹانگیں ان کی خراب ہو گئی کوئی باد نہیں حرام کر وہ کل جواب دیں گے جب بمب آیا نا جی تو کرلیا والی پہلی چھ میں میوزک کا آدمی تھا میں نے کہا یہ کرلیا والی پہلی جب بمب گرہ ہے وہ ہمارے جنگل صاحب انہیں جب کوئی معافی نہیں برباد کر دوں بھارت کے خلاف بڑی جنگیں لڑی ہیں تو بھارتی فرم تو کبھی نہیں دیکھی ہوگی نہیں دیکھتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایک اداکار یا اداکارا تو پسند ہوگی وہ تو مادھوری ڈکشت میں کہتا ہوں اس سے پہلے وحیدہ راہمان بہت اچھی تھی مدو بالا مدو بالا بہت اچھی تھی نمال نے بہت سارے بزرگوں کو اور فالی تشریز کو مدو بالا نے بہت سارے مدو بالا بات اچھی کہ اس وقت تو نائنٹن سکتی خواہی تک انڈین فلمیں یہاں آیا کرتی تھی ہم دیکھا کرتے تھے مل سینوہ میں لگا کرتے تھے بتائیے گا جنرل صاحب کے ستاروں کے حوالے سے تھوڑا سا ہم جانا چاہیں گے کیا کہتے ہیں ان کے ستارے اچھا جی نمان زمانہ نوجوانی سے ہی اگرسف تھے مزاجر گسے والے گسے والے تھے یہ اچھا یہ جو لائن جنہوں نے کہا شیئر سنایا وہ میں نے یہ لائن لکھی تھی ان کے لئے کہ دوستی اور دشمنی دونوں میں ایکسٹریمیسٹ ہیں جو کہ which is very good دوستی وہ جس طرح نبھاتے ہیں دشمنی کو بھی توڑ پہنچاتے ہیں یہ ان کا ایک مزاج جو ہے وہ ان کے ذائچے میں جو ہے جو انہیں شیئر سنایا وہ بلکل وہی لائن ہے جو کہ فٹ بیٹری ہے ان کے لئے اچھا ہے اگر یہ باورڈر تھے ہونا تو لڑائی ہووئے بھی تو روکو بھی جاوئے دیکھیں یہ جو بام آپ نے پھینکا یہ آپ کے سٹار میں نہیں آپ کے جو ذائچے بتا رہے ہیں یہ توپ کے دائے بھائیں گھومتے ان میں سے نکلنے والے جو سٹار ہیں وہ اتر لگے گا تو پھر جاگے یہ سیدھا ہوگی آپ کو یہ سارا کچھ محنت کرنے سے نہیں ملا اچھا خود پہلے ٹینک کو تیل دیا ہے اس کے بعد اس میں یہ روانگی آئی ہاں پہلے آپ کے منگنی رانی توپ سے ہوئی تھی پھر دو ٹینکوں سے ہوئی وہ نکل گئی آپ کے ہاتھ میں آپ کوئی لکیر نہیں سے لف ماریج اور ارینج ماریج نہیں ارینج ماریج تھی میں نے تو اپنی بی بی کی شکل نہیں دیکھی تھی وہ اپنے سے بھی ایسا بھی یہ لاؤڑی نہیں ہاں پہلے ہاں